ہیلو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں انیس نومبر کو ہونے والے سمیک ڈاؤن کے فل پریویو کے بارے میں اور یہاں پر آپ ڈبلو ڈبلی کے پاس آخری موقع ہے آخری اپیسوڈ ہے سروایور سیریز سے پہلے تو یہاں پر ڈبلو ڈبلی بھی پوری کوشش کرے گی کہ وہ فینس کی لیے سروایور سیریز کے لیے اچھے سا ہائپ دکھا سکے ویسے ابھی ہمیں کچھ خاص زیادہ سروایور سے اس کے لیے بیلڈ اپ دیکھنے کو نہیں ملا ہے اور اسے کے ساتھ بات کریں گے ڈبلو ڈبلی کے لیٹسٹ آر ڈبلو ڈبلی سوپر سٹارز کے ریلیس کے بارے میں اور اس پر جانسینا نے کیا کہا تو کیا ہے پوری سٹوری سب جاننے کے لیے اس ویڈیو کا اینڈ تک جرور دیکھ لینا اور پھر ویڈیو کو شروعات کر لیتے ہیں آپ کے ہی لائک سے اور گائی سب سے بہلے بات کر لیتے ہیں اس ہی اپ ڈیٹ کے بارے میں تو گائیس آپ کو پتا دوں میں کہ ڈبلو ڈبلی نے اس سال ریکارڈ توڑ سوپر سٹارز کو ریلیس کیا ہے لگ بگ 80 سوپر سٹارز کو اس سال وہ ریلیس کر چکی ہے اور اس میں 8 سوپر سٹار اور آ جاتے ہیں تھرزدے کو اور ریلیس کر دیا ہیں ڈبلو ڈبلی ای نے اور اس میں بھی اچھے خاصے نام سامل ہیں ہٹرو کی پوری ٹیم ہو چکے گا جان موریسن ڈریک میبرک جیکسن رائی کر ٹیگن نوکس اور سوین تھان یہ 8 سوپر سٹار ہو چکے ہیں ڈبلو ڈبلی سے تو آپ ڈبلو ڈبلی سے ریلی سوپر سٹارز کی نیوز دیکھنا تو بلکل عام بات ہو چکی ہے پر اس پر ڈریک میبرک نے شوشل میڈیا کے تھرو ایک ایموشنل میسیز سیئر کیا اور اس پر جان سینہ ریاکٹ کیا کہ جان سینہ نے ڈریک میبرک کو بتایا ہے ایک گفٹڈ پرفارمر اور جان سینہ نے یہاں پر سپورٹ کیا ہے ڈریک میبرک کو جان سینہ کا سپورٹ ملنا ایک بہت ہی بڑی بات ہے ڈریک میبرک کے لئے بھی ویسے گا اس میں آپ کو بتا دوں ڈریک میبرک اس سے پہلے بھی ایک بار ریلیس ہو چکے پر ہمیں کچھ تاہم کے بعد وہ پھر سے ڈبلو ڈبلی میں دیکھنے کو ملے تھے کچھ کھا جاتا گیپ نہیں تھا اور ڈریک میبرک ہمیں نیکش ٹی میں کافی اچھے دیکھنے کو ملتے ہیں کافی بڑا پوش بھی ملتا ہے اور ہٹرو کو بھی پوش ملی رہا تھا پر جو بھی ہو اب تو یہ ریلیس ہو چکے ہیں اور اب پتہ نہیں ہمیں ڈبلو ڈبلی میں کب دیکھنے کو ملیں گے باقی گائی سرور بڑھتے ہیں اب اس میک ڈاؤن کی طرف کی اس میک ڈاؤن پر کیا کچھ ہوگا تو گائیس لاشٹ اپیسوڈ ہے سروائیور سیریز سے پہلے تو اس پر ڈبلو ڈبلی جو کچھ دکھا سکتی ہے سروائیور سیریز کے بلڈ اپ کے لیے وہ ہمیں دیکھنے کو ملے گا ویسے دو سال پچھلے سال اور اس سال سروائیور سیریز کا کچھ خاص زیادہ بلڈ اپ نہیں دکھا رہی سروائیور سیریز پہ دھیان نہیں دے رہی ہے ہمیں برینڈ کا انویزن دیکھنے کو نہیں مل رہا ایک دوسرے پر تو جیسا کہ یہ آخری موقع ہے اور رو ورسیز سمیک ڈاؤن کی تھیم ہے اس بار بھی تو یہاں پر رو کا برینڈ سمیک ڈاؤن پر انویڈ کرنے آ سکتا ہے یہ بہت جروری ہوگا کہ رو کا سپرسٹار آئیں اور لاسٹ موقع ہے تو ہمیں کیوس تبھائی دیکھنے کو مل سکتی ہے اور یہاں پر رو برینڈ آئے گی تو رو ہی ہمیں ڈومینٹ کرتی دکھائی دے گی کیونکہ جو برینڈ دوسری برینڈ پر جاتا ہے وہ ہی ڈومینٹ کرتا ہے پر اب گات کر لیں کیا کچھ اوفیشل ہو چکی ہے تو گائز یہاں پر ایک میچ اوفیشل ہے فیمل ڈیویڈن سے اور یہ ہے شوٹ جی بلیک ہارڈ ورسیز ساسا بینکس کی بیچ میں اور جیسے کہ آپ کو بتائے بھی ساسا بینکس ہیں آپ پر شارلیٹ فریر کی اگینسٹ بھی ہیں وہ شارلیٹ فریر کو چیلنج کر رہی ہیں ایک طرح سے اس میکڈون ورمیس چیمبرشپ کے لیے پر ان کی فیوڈ ہے شوٹ جی بلیک ہارڈ سے بھی تو میس تو کافی انٹرسٹنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گا دونوں ہی فیمل سپرسٹار کافی تگڑی ہیں تو نیکسٹ اس میکڈون پر کون سٹینٹ آل رہتا ہے یہ تو ہمیں جلدی پتا چلی جائے گا اس کے علاوہ بات کریں ایک اور بڑی سٹوری کے بارے میں جو کہ رومن رینگز اور زیویر ووڈز کی بھائی اب کنگ ووڈز ہو چکے ہیں تو یہاں پر رومن رینگز اور زیویر ووڈز کی سٹرولائن تو آگے رہے گی پر یہاں پر ایک ہمیں ٹوشٹ دیکھنے کو ملے گا جب بگی آ سکتے ہیں اور وہ رومن رینگز پر اٹیک کر سکتے ہیں کیونکہ رومن رینگز اور زیویر ووڈز نیو ڈے کی سٹرولائن اسی لئے سٹارٹ ہوئی کیونکہ یہاں پر بگی کا بھی انگل دکھایا جا سکے بگی کو سپورٹ مل سکے فینس کی طرف سے تو نیکس اس میں اینڈو پر ضرور یہاں پر زیویر ووڈز اور کوفی کنگشن کی مدد کرنے بگی آئیں گے کیونکہ یہاں پر 3 vs 2 کی سٹیشن ہے ابھی تو بگی کی ضرور پڑے گی نیو ڈے کو تو یہاں پر بھی ایک تگڑا کے اوزز دیکھنے کو مل سکتا ہے ٹیک ٹیم میچ بھی ہو جائے یہاں پر نیو ڈے ورسیز بلڈ لائن کے بیچ میں اس کے علاوہ ہمیں رو کے منز ٹیم اور وومنز ٹیم کے سارے بندے آکے انویڈ کرتے دیں گے سمکڈاون کے ٹیم پر اٹیک کریں گے اور ایک اور اپڈیٹ ہے کہ سمکڈاون کی وومنز ٹیم فائنل اپڈیٹ ہو چکی ہے اور جو الہیہ تھی ٹیم ٹیم میں وہ ریپلیس ہو چکی ہیں ٹونی سٹرون سے سکتے ہیں کہ اب یہاں پر ٹیم ٹھوڑی اور جیادہ شراغ ہو پائیں گے بگی یا پھر رومن رینگز پھر سے کچھ چلاکی کریں گے اور رومن رینگز اور روسوس سی سٹین ٹھول رہنے والے ہیں یہ تو ہمیں جلدی پتہ چل جائے باقی گا جب آپ کمینٹ کر کے بتاؤ کہ آپ سروائیور سیز میں کسی سپورٹ کرتے ریڈ برینڈ یا